اس طرف آپ غور کیجئے گا آج لا ڈیپارٹمنٹ کی پوری ڈیٹیل آئی ہے جیسے لا ختم ہوتا ہے میں لا اپنے سیکٹریٹسی کے ساتھ بیٹھ کے اس پر کوئی ڈیسیجن لوں گا بہت شکریہ صرف فوریڈ میرسی صاحب نے اچھی بات کی اس وعیوان کا محول اچھا ہونا چاہیے اور بالکل کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اپنی جانب اگر اس کو انشور کراتے ہیں یہاں سے جو اپوزیشن کے عراقین ہیں مچور عراقین ہیں مچور پارلمنٹیرینز ہیں آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی بلکہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سٹیٹ منسٹر فور فائنانس ہے جب انہوں نے وائنڈنگ اپ کی جب انہوں نے کل سب بات کی ہے گرانٹس کے اوپر جب ان کو اجازت لینی تھی سو ہی وہ سو اگین آم ٹرائنگ ٹو بی کیفل لیکن ان کی جو انداز بیان تھا اس میں بلوغت کا انصر نہیں نظر آ رہا تھا سو یہ جو ہے یہ جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم بالغ ہیں ہم مچور ہیں ہمیں پڑھ لکھ کر آنا چاہیے جن ایکس پر میں امینڈمنٹ لارہی تھی انہوں نے کھڑے ہو کے آئی پی پی کہہ دیا وہ کول ریلیٹڈ تھے اور وہ لکھے ہوئے کول ریلیٹڈ سو صاحب میں چاہوں گی کہ یہ چیز شاہ صاحب سمجھتے ہیں جہاں کا اسیمبلی میں یہ بات ہوئی آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اگر آپ اجازت دیں اور اگر میں یہ کہہ سکوں کہ میں سب سے زیادہ شکریہ آپ کے اسیمبلی سیکرٹیریٹ کا ادا کرنا چاہتی ہوں میں سب سے زیادہ شکریہ اون آفیسز کا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی اس بجٹ پرنٹنگ کا معاملہ ہو پروسسنگ کا معاملہ ہو آپ سے اجازت این او سیز لینے کا معاملہ ہو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں میں تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ان سفید شیروانیوں میں کالی ٹوپیوں میں چلنے والے لوگوں کا جو چلتے رہتے ہیں ان کو کرسی میسر نہیں یہ بیٹھ نہیں سکتے اور آپ سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ کچھ سوچیں آگے بڑھیں ایوولف کریں اسیمبلی کو خدا رہا اتنے ہیوی یونیفارمز تو ان سے اتروائیں ان کو کوئی ہلکا یونیفارم پہنائیں ان کے پاس نہ یہاں کرسی ہے چلتے رہتے ہیں اتنا ان کے اوپر آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے تنخواہوں میں تو جو اضافہ ہے وہ مذاق کے برابر ہے جہاں پانچ سو کا اضافہ ہے وہاں پندرہ سو کا ٹیکس ہے فگرز میں نے اس دن بھی دیا آپ چیلنج کریں سو دفعہ کریں آپ ایک غریب کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے سو دا لینے اپنے گھر کا تو آپ مجھے جتنی دفعہ چیلنج کریں آپ کرتے رہیں میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں ایک گزارش یہ بھی کرتی ہوں کہ خدارہ سیلریز کو آپ کے ٹیکسز کے ساتھ اس کا ریشنل کوئی نکالیں کوئی سمجھ نکالیں کہ جو اضافہ ہے اس سے زیادہ ٹیکسز آپ نہ بڑھائیں گریڈ 21-22 کے لیے میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو کوئی انکریز نہیں دیا ان کی سیلریز میں وہ کس بات کے گنے گار ہیں سپیکر صاحب آپ کے تو سامنے بھی گریڈ 21 اور 22 کے لوگ موجود ہیں ان کو آپ کیوں ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ گریڈ 21 اور 22 کی سیلریز میں بھی اضافہ ہونا چاہیے سر اس کے ساتھ ساتھ اونرائریم کا ذکر کر دوں کیونکہ پھر اختتام پہ آپ جلدی مجھے یاد دلاتے ہیں سر اونرائریم کا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی میں پھر کہوں گی ڈونٹ فالو سوٹ جو کہ پچھلی حکومت نے کیا اگر انہوں نے انانس کیا نہیں دیا پلیز آپ یہ غلطی نہ دور آئے اگر وہ غلط تھے تو آپ غلط ثابت نہ ہوں یہ آپ انشور کریں اونرائریم کی بات ہوئی ہے فائیو پیس کی پی ٹی وی ہو ریڈیو پاکستان ہو ریلوے ہو سی ڈی اے ہو اے پی پی ہو پی آئی اے ہو سیکیورٹی کے تمام جو ادارے ہیں وہ یہاں اور دیگر پھول گئی ہوں تو سب کو لے آئیے خدارہ جو سیلریز سیلریز کا یہ صرف مجھے بتائے کہ پہلے کیا پلیزنس کیا ہے میں نے اونرائریم پانچ پہلے کیا ہوتا تھا ہوتا تھا اس کا اگر ہوا جی سر ہوتے تھے اونرائریمز ہوتے آپ کے سامنے وہ گریڈ اکیس بائیس کے ایفیکٹیز بیٹھے ہیں جن کی سیلریز میں اضافہ نہیں ہوا لیکن آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہوتا تھا اور اگر آپ کریں گے تو صرف ایس پیکر میں سمجھتی ہوں یہ آپ ایک بڑی مدد کریں گے اس طبقے کی سر سپلیمنٹری پہ بات ہو رہی ہے نوید صاحب نے کیونکہ بات کی میں اسے تو نہیں دور آنگے کہ سپلیمنٹری کا کیا کا مقصد ہے اس کا کانسپٹ کیا ہے پر کیونکہ پاکستان کے آئین میں پرویشن موجود ہے اور پاکستان کے آئین کو جو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنا ہومورک کر کے آتے ہیں وہ آرٹیکل ایٹی فور دیکھ سکتے ہیں اور اگر آئین آپ کے پاس ہے اگر ہے تو گھڑ نہیں ہے تو ہونا چاہیے سر آرٹیکل ایٹی فور میں آپ نے بیان کیا ہوا ہے یہ ایک ہمارا ایک پرویشن ہے جس میں لکھا ہے کہ سپلیمنٹری اور ایکسیس گرانٹس کیا ہیں سر اس میں یہ لکھا ہے کہ that the amount authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the annual budget statement for that year سر یہ کتنا ہونا چاہیے اس کی پہ تو کوئی اس کی پہ تو کوئی سیلنگ ہونی چاہیے اربوں میں آپ اتنے ہمیں amounts دیتے ہیں equivalent to the annual budget statement and whoever does it we did it or you do it or anyone else did it that is not the debate here میں نے پچھلی حکومت کے وقت میں بھی as an opposition member کھڑے ہو کر یہاں یہی کہا کہ this is not what we are expecting the supplementary budgets to look like ٹھیک ہے آپ دو پنے تین پنے چار پنے پوری پوری کتابیں شایعہ ہو جاتی ہیں پوری پوری کتابوں میں expenditure آتا ہے تو یہ ہماری عوام دیکھتی ہے کہ آپ اربوں خربوں budget میں approve کیے بغیر خرچ کر دیتے ہیں پھر بڑے مزے سے لے آتے ہیں کہ اس کو پاس کر دو اس کی تو ہم بحث بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے time بھی نہیں ہے ہمارے پاس معذرت کے ساتھ time کی قلت ہوئی ہے ہمیں کئی موقعوں پہ جب ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے مائک بند ہو گیا میں یقین ہے اس پہ افسوس کا اظہار کرتی ہوں سب کوئی target اس حکومت نے میٹ نہیں کیا سوائے لائف سٹاک کے کوئی target اس حکومت نے میٹ نہیں کیا اور اپنے لئے ایسے target set کرتی ہے جو یہ آپ بھی نہیں میٹ کر سکیں گے targets کو realistic رکھیں اپنی کارکردگی پر رکھیں جتنی آپ کی سکتیں اس پر رکھیں جتنی آپ کی capacity اس پر رکھیں لیکن سچ بولیں عوام کے ساتھ غلط targets دیتے ہیں اور آپ کا حشر یہ ہے کہ اب ہمارے پاس سوائے لائف سٹاک کے کوئی target میٹ نہیں ہوا انفورچنٹلی agriculture اٹھا کے دیکھ لیں industry اٹھا کے دیکھ لیں یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو بہت ضروری اور آج پاکستان کی روپے کی کیا حالت ہے آپ تو ماشاءاللہ دوسرے ممالک کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ایشیا میں آپ کو پتا ہے سپیکر صاحب کہ پاکستان کا جو جو روپی ہے وہ ایشیا میں سب سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے this is where this government has taken us and brought this country too سب میں supplementary پہ ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں مختلف grants ہیں میں نہیں بحث میں جاتی اور نبی صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو نہ کریں لیکن سب میں نے چند ایک ایسے نکالیں کیونکہ یہ حکومت austerity کی بات کرتی ہے austerity ہم یہ کر دیں گے austerity کا تو حال یہ ہے کہ میں نے آپ کے annual development جو آپ کا sorry آپ کا جو normal budget تھا اس میں میں نے آپ کے اخراجات نکالیں ہزار فیصد increase میں نے نکالی آٹھ سو فیصد سات سو فیصد کس چیز پہ travel transportation اس کے بعد آپ نے general آپ نے general operating expense پہ ہزار فیصد بڑھایا ہے آپ نے purchase of physical assets میں اضافے دکھائیں ہیں تو آپ نے کیا نیا کیا ہے آپ نے کون سا تیر مارا ہے نہیں سر دو منٹ میں لوں گی دو منٹ آپ سے سر اس کے علاوہ austerity کی بات کرنے والے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ نارے آپ لگاتے تھے and it's very sad what you've been practicing preaching to people you fail to practice it آپ نے کفایت شاری کی باتیں کی اب یہ کفایت شاری دیکھیں کہ repair and maintenance کس چیز کی ہو رہی ہے جہاز کی جہاز کی اور یہ supplementary میں نے budget اٹھایا ہوا ہے اس کا آپ page 32 دیکھیں 410 million 410 million بڑی بات ہے بڑی بات ہے یہ یہ affordability آپ بھی کر سکتے سر ایک اور سر ایک اور بتا دوں یہ جو access budget ہے اور supplementary یہ سر اسی government کا ہے یہ اسی government کے پچھلے جو آپ نے کیا ہے آپ نے نہیں آپ نے نہیں آپ تو speaker ہے میں آپ کو تو نہیں کہہ میں بیسے مت رہا ہوں جی تو سر میں صرف دکھا رہی ہوں اچھا اس کے بعد ایک conference hold کرتے ہیں page 53 of this book conference کیا ہے on emerging challenges of Pakistan region you need a conference to understand your challenges and how much have you spent on this 20 million rupees 20 million rupees you've spent on trying to understand بھئی parliament میں debate کرا ہے we will tell you what the challenges of Pakistan are what is Pakistan going through you don't need 20 million on a conference to understand what our problems are صرف دو تین اور میں آپ سے شیئر کروں گے پھر میں اپنی seat لوں گے austerity کی کیونکہ یہ کفایت شاری کی بڑی بڑے نارے ہم سنتے سر اس کے بات ایک اور ڈیمانڈ ہے انٹریسنگلی 49 اس میں آپ لوگوں نے صرف بہت اچھی بات ہے میں خود سپورٹ کرتی ہوں ہیلڈی ریلیشنز بڑے نارے بڑے نارے سپورٹ کرتی ہوں اور سپورٹ کرتی ہوں اور سپورٹ کریں میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتی ہوں کہ آپ خوکرہ پار منو باؤ بورڈر کو کھولیں آپ وہاں سے ہمارے ریلیشنز کو مضبوط کریں وہ بھی علاقہ ہے سندھ کے اندر جس کا بورڈر ملتا ہے سر دو منٹ میں آپ سے سر یہاں پہ جو آسٹیریٹی کی بات بھی جب کرتارپور کا یہ آپ ہم تو سب بڑے خوش تھے نا دیس بجا رہے تھے آپ کے ساتھ خوش تھے بڑے کہ جی یہ ہو رہا ہے فرینڈلی جیسٹر لیکن آپ نے اس کی مد میں بھی خرچے کر ڈالے اس کی مد میں بھی آپ نے سپلیمنٹری خرچے کر ڈالے فور ہنڈرین فیفٹی ملین سکس ملینٹری خرچہ کر ڈالا تو یہ خرچے آپ نے چھوڑے کہیں نہیں سر ایک اور خرچے آپ نے کر ڈالا نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو ویری گوڈ آپ اکاؤنٹیبیلٹی اکاؤنٹیبیلٹی کہتے رہے پر یہ بھی تو اکاؤنٹیبیلٹی ہے اب یہ اکاؤنٹیبیلٹی کیا ہے کہ آپ نے ایک کوئی کیس ہے ناپ کا پیمنٹس اف پیمنٹس اف لاو چارجز تو فارن لو فرمز لائرز انٹرنیشنل آبیٹریشن یہ سر یہ آپ کا جو خرچہ ہے نا it's it's unbelievable 500 ملین 500 ملین یہ خرچہ ہے مولانا who is going to ask them کہ یہ اکاؤنٹیبیلٹی کون کرے گا سر آخری آخری بات سر میں آخری شیئر آپ کو پسند ہے نا شاہر میں ایک تو ایک تو میں شہید سلسکار علی بھٹو کا ایک کوٹ آپ سے شیئر کروں گی سہر کیونکہ اس وقت ضرورت ہے ہم نے آپ کو یہ ویلنگ جیسر دکھا ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں and شہید بھٹو said and rightly said and we need it today we badly need to gather our thoughts and clear our minds we need a political ceasefire without conceding ideological territory we need a ceasefire to bury dead thoughts and to overcome fatigue thank you and please put an end to this abusive session moolana abdul wachita please